بسم اللہ الرحمن الرحیم عزشتہ دو تین سالوں سے جو حالات چڑھ رہے ہیں کہ ہر انسان انتہا کا پریشان نوکری نہیں اور پیسوں میں برکت نہیں بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں اور انسان کی زندگی بہت تنگ ہوتی جا رہی ہے یاد رکھیں اللہ پاک فرماتا ہے کنان پاک میں جب قوم گناہوں میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر ایک عذاب مسلط کر دیتے ہیں وہ عذاب کسی شکل میں بھی ہو کسی شکل میں بھی ہو ہوتا عذاب ہے اور ہوتا ہمارے اپنے عمال کی وجہ سے ہوتا ہے آج کل جو ہمارے عمال ہیں اور اللہ سے اتنی دوری ہے اتنی دوری ہے اور اس کے رسول سے دوری ہے اللہ سے محبت ختم ہو گئی اس کے رسول سے محبت ختم ہو گئی صرف اور صرف ہم اپنے فائدے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا تو وہ نام ہے کہ ایک دفعہ اللہ کو تو اللہ دس بار کہتا ہے لب بھیک یا بھیکی لب بھیک لب بھیک بول میرے بندے کیا چاہیے لیکن ہم اپنے عمال کو درست نہیں کرتے اپنے عمل کو درست نہیں کرتے آج کل دیکھیں کتنی ڈھکیتیاں ہو رہی ہیں چوریاں ہو رہی ہیں ڈاکے پڑھ رہے ہیں کتنی ملاوٹے ہو رہی ہیں کس طرح لوگوں کا مال ضبط کیا جا رہا ہے تباہیاں آ رہی ہیں پربادیاں آ رہی ہیں لیکن یہ بڑے مگرمچ لوگ ان کو ذرا خدا کا خوف نہیں حیانی اللہ سے ڈرتے نہیں لیکن اللہ جو سب کا ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ کے آگے توبہ کرے جتنی بھی مشکل آئے ٹل جاتی ہے ٹل جاتی ہے لیکن سچے دل سے اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ اللہ کی طرف جھک جاؤ اور کسرت سے توبہ کرو پانچ وقت کی نماز پڑھو جھوڑ بولنا چھوڑ دو حیبت کرنا چھوڑ دو تو آپ کے اوپر جو بھی مسئبت ہے جو پریشانی ہیں بیماری ہے تنگ دستی ہے کوئی شالی نہیں ہے شادی نہیں ہو رہی اور نوکری نہیں لگ رہی یہ سب ہمارے عمال شامت کی وجہ سے ہے اللہ کے ہاں رزقی کوئی تنگی نہیں اللہ تو دینے والا ہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میری رحمت سے مایوس ہو گیا کیوں کیا میرے خزانوں میں کوئی کمی آگئی کیا میرے دینے میں کوئی کمی آگئی کیا میں کوئی غریب ہو گیا عوض باللہ اللہ تو دینے والا ہے اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی اور پھر اللہ نے اپنا حق اپنا حق جو رکھا وہ یہ رکھا کہ میں تمہیں رزق دوں گا ہر حال میں دوں گا ہر حال میں وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے یودیوں کو بھی دے رہا ہے جانوروں کو بھی دے رہا ہے سب کو دے رہا ہے لیکن ہمارے انسان کے ساتھ بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بہت سے جب حد سے ٹپ جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ پھر بھی ہماری سنتا ہے تو آج بھی وہ وقت آگیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خوشحالی آجے ہمارے گھروں میں خوشحالی آجے یہ عذاب ٹل جائے یہ مسئلہ ٹل جائے ہمارے اوپر سے یہ نہ دیکھیں کہ آپ پاکستان میں ہیں پوری دنیا میں یہ عذاب ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے اوپر عذاب ہے ہمارے اوپر تکلیف ہے کوئی شخص بھی اس بیماری سے تکلیف سے پریشانی سے نہیں بچ سکتا ایک چیز آپ کو بچا سکتی ہے اور وہ ہے آیتِ کریمہ کسرس سے آیتِ کریمہ پڑھنے والے کے لئے جو پڑے گا اللہ پاک ہر مشکل آسان کر دے گا ہر تکلیف دور کر دے گا ہر پریشانی دور کر دے گا آپ کے ہر بگڑے کام بن جائیں گے اس طریقے سے پڑھو کہ آپ کے آنسو جاری ہو جائیں حضر یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں جب آیتِ کریمہ پڑھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام تصویر والے نہ ہوتے ذکر والے نہ ہوتے تو قیامت تک وہ پیٹ کے اندر مجود رہتے قیامت تک تو آج آپ کو خلاصی چاہیے آج اس تکلیف سے اس بیماریوں سے خلاصی چاہیے آپ کو ازادی چاہیے تو آپ قصرہ سہائیتِ کریمہ پڑھیں اس کے انتہا کے فائدے ہیں انتہا کے فائدے ہیں آپ پڑھیں اور پھر پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں چھک جائیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں انشاءاللہ عزیز آپ کے سارے بگڑے وے کام سوار جائیں گے اللہ سوار دے گا اللہ تمہیں جنت میں اللہ کہتا ہے یہ دنیا یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں میرے بندے دنیا کچھ بھی نہیں دنیا تو کھیل تماشیہ ہے دنیا ایک چھوٹی سی پونجی ہے تو مجھ سے کیا مانگتا ہے تو مجھ سے آخرت مانگ جنت میں محل مانگ تو مجھ سے مجھے مانگ میں تو یہ دوں گا جنت میں نے تمہارے لئے بنائی ہے تو آخرت کی فکر کرو آخرت کی فکر کرو یہ دنیا ہے یہ دنیا چھوڑ کے ہم نے جانا ہے ایک دن جانا ہے سب نے جانا ہے یہ دنیا ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے ایک رہنے کی جگہ ہے بس اور کچھ بھی نہیں تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہم سرخ روح ہو کے پیش ہوں کہ ہمارے پر کوئی محل کچھ اہل نہ ہو پاک صاف ہو پاک دامن ہو اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس حال میں مریں اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس اس حال میں آ کہ تُو اللہ سے راضی اللہ تُس سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو جائے اور میری جنت میں آ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں juڑا ہم سazioni